جیوی جیو کا بھوجن ہے لیکن آپ دیکھو کہ ان جیووں میں پرانیوں میں بہت سی چڑیاں ایسی ہیں جو شاکہ آ رہی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو مانسہ آ رہی ہیں بہت سی جانور ایسی ہیں جو بلکل شاکہ آ رہی ہیں گاہ ہے گوڑا ہے اونٹ ہے ہاتھی ہے بندر ہے کھرگوش ہے ارن ہے انیکوں اور ان کے سامنے لاکھ مانس پڑا ہو تاجہ سے تاجہ یہ سونگتے بھی نہیں دور سے نکل جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی پرکرتی شاکہ آ رہی ہے انہوں نے یہ شریر پرابت کیا ہے یہ شاکہ آ رہی پرکرتی کا شریر ہے اگر ایسی ہیں مانسہ آر کریں گے تو یہ دوسری تو جائیں گے ان کے شریر بھی بدھی بھی من بھی اور یہ نشت ہو جائیں گے بکشپت ہو جائیں گے ایسی جانوروں میں ہیں سنگھ ہے اس کے سامنے اس کو روٹی نہیں چاہیے دال نہیں چاہیے اس کو مانس چاہیے کیونکہ اس کا شریر جو اس نے پرابت کیا وہ ایسی پرکرتی کا پرابت کیا ہے اور بھگوان کا یہ سب آرینجمنٹ ہے کہ جہاں پر ایرنوں کے جھنڈ ہوں تو ان کو بیلنس ہی کرنے کے لیے سنگھ ہے باغ ہے چیتے ہیں دوسرے بیڑی ہے بولف کئی کئی مانس ساری کتے ہیں بلی ہیں یہ بیلنس کو بھی صحیح بنائے رکھنے کے لیے وہ بھگوان نے جو ہے ان کو پیدا کیا منوشی ہے اس کو بھی جو دانت جو ہے اور آت یہ شاکہاری کی پردان کی اس کا شریر شاکہاری دیا لینی اس کو بدھی سب ہی پرانیوں میں سب سے ادھگ بھگوان نے بکسی تو یہ اس بدھی کا اپیوک کرے یا دروی اپیوک کرے کر سکتا ہے یہ کوئی بھی جانور کو مار کے کھا سکتا ہے پاور ہے شکتی ہے اس کے اندر اور مارنے جانے کے لیے اب تو بند میں جانا ہی نہیں پڑتا گھر بیٹے رہو بس اس طور دکانوں کے اوپر سب ہی پرکار کی جانور مل جاتے ہیں ساپ کنچڑے بھی مل جاتے کھانے کے لیے پھر تم سور کھاؤ چاہے بلی کتے کھاؤ کچھ بھی کھاؤ سب آوے لیبن ہے تو کھاتا ہے وہ ہلدی لگے نے پھٹکڑی رنگ چوک ہویا جائے لہذا ان پرکارتی کی خلاف ہے پرکارتی منش کو شاکہاری گھوشت کرتی ہے سائنٹیشن نے بھی اس بات کو پورے وشو کے سائنٹیشن نے اس بات کو گھوشت کیا ہے کہ یہ منش شاکہاری پرانی ہے پھر ہمارے شاستر چاہے قرآن ہو یا بائبل ہو لور جیسوس مانس کھانے کو منہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں لینوں کو مانے کون قرآن میں بھی مانس کھانا علاؤ نہیں ہے لین مانے کون پھر گیتہ شاستر آئیروید بودھ بھگوان بدھ بھگوان نے تو مہابیر سوامی گرنانک دیو کوئی بھی مانس کھانے کو علاؤ نہیں کرتا لیکن لوگ مانتے نہیں تو اپنے من مانی ڈھنگ سے جیون جیتے ہیں بدھ بھگوان نے کہا کی اچنت بھیدہ بھید یہ بھی جیو ہے لینہ ہم کو جینے کے لیے کچھ کھانا پڑے گا اس لیے ہم منوشیوں کا جو سلیکٹیڈ بھو جنے وہ بیجیٹیریان ہے شاہ کھاری ہے اپنی شش کو کہا لین وہی شش جو ہے دوسری دن جو کسی کے دروازے پہ بکشا مانگنے گیا تو اس نے اس کے بول میں مانس کا ٹکڑا ڈال دیا کٹھو رہے میں تو اس نے کھایا تو نہیں لیکن لے کر آیا بدھ بھگوان کے سامنے اور کہاں مجھے تو یہ دیکھو مانس کا ٹکڑا ڈال دیا بول کے اندر اس کا کیا کروں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں بولیوں تو یہ بھی مٹی ہے اور جو آپ ساکھ سبجی بول رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے آخر تو یہ سب مٹی ہے سب مٹی سے ہی کھڑے ہوتے ہیں بات تو اس نے بڑی پتے کی بولی کہ مٹی سے یہ گائے بحث بنتی ہیں مٹی سے منش بنتی ہیں مٹی سے پیڑ پودے بنتی ہیں پھل پھر اٹھاتے ہیں سبجیاں آتی ہیں تو یہ سب تو مٹی ہے پھرک کیا ہے اور مجھے تو ایمانس کا ٹکڑا ڈالا اب میں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو بدھ بھگوان نے کہا کہ یہ تو بات تیری ٹھیک ہے یہ سب ہی مٹی ہے تو ایک کام کر جو جانور اپنے آپ ہی مر جائے نیچرل ڈیتھ ہو جائے اس کا مانس کھا لے وہ جرور مٹی ہے لہذا کسی کا بھلے آدمی کسی کا گھر کیوں بگاڑتا ہے آتما کو تو تو کیا کوئی بھی نشت نہیں کر سکتا لہذا یہ دوسروں کے گھروں کو کیوں توڑتا ہے ان کو بھی جینے کا حق ہے ان کو جینے دے اور یہ تیرا بھوجن نہیں ہے بدھ بھگوان نے تو اس لئے کہا کہ اتنی تو اس کے اندر اکل ہوگی دھیان مارگ میں ہے یہ کہ مرے ہوئے جانور کو جو پویجنشٹ ہو جاتا ہے اس کو میں کیوں کھاؤں جو نیچرل مر گیا ہے اس کا تو پویجن ہو جاتا ہے پوری بوڈی کا اس کو کوئی کھاتا نہیں تو بدھ نے سوچا کہ ایسے بولوں گا تو شاید یہ نہیں کھائے گا سمجھ جائے گا لیکن بدھ بھگوان کی چلے جانے کے بعد میں اور بہت سے جو ہے بدھشت لوگ مانسہار کا سیون کرنے لگ گئے کہ بدھ نے تو بولا ہے کہ کھا سکتے ہو مرے ہوئے مانس کو تو یہ مرا ہوا ہے یہ سب جو کھا رہے ہم چاہے مار مار گھا رہے کھا تو مرے آئی رہے ہیں تو اپنے اپنے ترک ڈھونڈ لیتا ہے آدمی اپنے کو اٹھانے کے لیے بھی اور گرانے کے لیے بھی کوئی بھی دھرم مانس کھانا علاو نہیں کرتا کہ مانس منشی کا بھوجن نہیں ہے جیسوس نے جو روم میں روم کی جو بڑی چرچ ہے وہاں بیڑوں کی بلی دیتے تھے مندر کے اندر چرچ کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ بیڑ کاٹنے کی جو چھرے تھے اور تکتے تھے وہ سب پھینک دیئے بھار اور بہت شاؤٹ کیا کہ don't do this business with my father وہ بھگوانی کے ساتھ یہ دندہ مت کرو کہ یہ بلی دیں گے تو بھگوان خوش ہو جائیں گے کلکتہ کالی ماتا کو بلی لگتی تھی ابھی گورنمنٹ نے منہ کر دیا تو بند ہیں لنوہ ڈھیر رکھ جاتے تھے ہڈیوں کے کہ ماں کو بکرے کی بلی چاہیے مرگی کی بلی چاہیے کھاتے پنڈت پجاری ہیں ماں تو درگات مان نہیں کھاتے کالی چالی سامے لائنہ آتے ہیں انت میں مالا اور پھل پھول چڑھائے مانس کھون سے نہیں چھوائے سب کی ہم سمان مہتاری کہے کوئی بکرہ کو ماری ہم سب کی ماتا ہیں ہمارے سامنے کیوں تم یہ بکرے اور مرگی لالا کے مارتے کارتے ہو اینوی کلکتہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بکرہ بلی بند کر دی وہاں پر ابھی لڈو بتا سے کہا بھوگ لگتا ہے پھر بھی میں نے سنا تھا پجاری سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ سال میں ایک بار بکرہ کھٹتا ہے دشری کے دن ایک بکرہ وہ ابھی رکھ لیا ہے نیسانی بنا کر کے کہ کبھی ہم بکرے کھٹتے تھے کوئی بھی دھر کوئی بھی شاستر آپ کو پتھ بھرشت کرتا نہیں ہے بلکہ سچے پتھ کے درشن کراتے ہیں شاستر جس پتھ سے آپ پرمیشور کو پرابت کر لیں وہ مارک دکھلاتے ہیں مانس کھانا تھوڑی سکھلاتے ہیں یا شراب پینا یا جوا کھیلنا یا عوید اسٹری بہشہ بھرتی کرنا نہیں آپ کو لفٹ اپ کرتے ہیں شاستر اٹھاتے ہیں آپ کو پویترتہ پردان کرتے ہیں ستوگونی بھوجن کو سریشت کھا بھگوان نے بھگوان نے کہا جنہوں نے اپنی شریر کو ستوگون بھوجن کھلا سے ڈولپ کیا ہے ان کا پورا شریر ستوگون میں ہے پھر ان کے بچار بدھی بھاونہ شتوگون میں ہی ہوتی ہے لیکن جنہوں نے اپنی شریروں کو رجوگون بھوجن کھلا کھلا کے ڈولپ کیا ہے ان کے بچار بدھی من رجوگون ہی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جو ہے تموگون سے اپنی شریر کو تموگونی بھوجن دے دے کے تموگونی آہار جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلے ستنگ میں کہ پانچ دروازوں سے ہم آہار لیتے ہیں ان میں جیو یعنی سواد سب سے مکھ ہے اس لئے بھگوان نے آہار بھوجن کے لیے بولا آہار اسٹوپی سروشہ تیری ویدھو بھوٹی پریہ ستوگونی پورسوں کو ستوگونی آہار پسند ہے پریہ ہے مال پریہ ہے کھیر ہے دودھ ملائی ہے سندر سبجیاں ہیں تال ہیں گہوں چنے کی روٹی ہیں مکہ باجرہ کی روٹی ہیں آم کی اچار نیبو کی اچار یہ پسند ہے گنیا کا رس ہے اورنج جو سے تاجہ فریش گریبز جو سے سڑا ہوا نہیں سڑی ہوئی شراب نہیں لیکن رجو گونی کو دوسرا ہوں تو تھوڑا وستار سے بھگوان نے کہا کہ ارجن پھر پرشن کرے گا کہ ستوگونی آہار کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو بھگوانی اوہ درس آیا ہے اور اس کے کیا گونے اس کے کرنے سے کیا لعب ہیں وہ بھی بھگوان نے ایک سلوک میں یہ چیز بول دی ہے ساتوے ستروے ادھیا کے اندر آٹھویں سلوک ہے دیکھئے آیوہو ستو بلاروگیا سوک پریتی بی بردھنا رشاہ اسنک دھا استراہر دیا آہارا ساتویک پریہ اے ارجن ساتویک بھوجن من کو بدھی کو ویریے کو چلا ایمان نہیں کرتا استھر رکھتا ہے اس لئے یہ استھرہ کہا یہ استھر منش کو استھر کرنے کے لئے سینٹرلائز کرنے کے لئے ہوش میں لانے کے لئے ہوش میں رکھنے کے لئے اپیوکت ہے چلا ایمان جب آپ آئیروید کے سنگ پرک میں جائیں گے تو معلوم چلے گا آپ کو فیکٹ کیا ہے جیسے کوئی آدمی کڑوہ تیخہ جادہ تیخہ مرچی جادہ مسالے جادہ یا مانس یا دوسری دوسری چیزیں جانوروں کو بھکشن کرتا ہے دارو پی لیتا ہے چرس گانجا پی لیتا ہے تو منگ چلا ایمان ہوتا ہے نشچے ہی ہوتا ہے بھانگ پینے والے کا منگ کتنا چلا ایمان ہو جاتا ہے چنچلا میں ہی منے کرشنو پہلے ہی من چنچل ہے پھر تم ایسی ایسی چیزیں کھلاو اس من کو جو تمہیں چلا ایمان اور بھی کر دیں دارو پی کے آدمی کتنا چلا ایمان ہو جاتا ہے راجہ بن جاتا ہے ابھی اس کو رانیا چاہیے پاؤں دبانے کے لیے گھر کا بھی ہوش بولا دیتا ہے پوری پرتوی کا سمراتہ بھی چھوٹے موٹے گھر میں گھسنے کیا جور ہوتا ہے پوری دارو چڑھا لیے تو یہ تموگن یہاں ہا رہے لوگ بکرے کا بلڑ پیتے ہیں تو ان کے من کیسے استھر ہوں گے بدھی کیسے استھر ہوگی کیسے وہ ست پت پر ان کا رت رکے گا یا آگے بڑے گا یا چلے گا نہیں وہ تو پت برست ہو جائیں گے کیونکہ ان کے بیچار دھارہ بگڑی ہوئی ہوگی شد نہیں ہو سکتی جو پیٹ میں ڈالو گے وہ ہی تو ترنت بیچاروں میں پرگٹ ہو جاتا ہے کوئی بھکت بھگوان کے مندر میں جا کر بھگوان کا پرشاد لیتا ہے چاہے وہ ہاتھ پر ہی لیتا ہے یا بیٹھ کر کھاتا ہے اس کی بدھی کے بیچار اور بدھی اور بھاونا کچھ الگ نجر آئے گی آپ کو لین بیکتی مدیرانہ میں جاتا ہے یا کسینوں میں جاتا ہے جوا کھیلنے یا ویش چالہ میں یا سجے ہوئے مانسہ ہار کی طرف لپکتا ہے تو بیچار دھارہ کچھ اور ہوتی ہے یہ تو بڑی سرلسی اور انبھاوی باتیں ہیں ان کو مانسہ ہار کرنے والے بھی شراب پینے والے بھی جانتے ہیں اور شاہ کا ہاری لوگ جو شراب کو چھوٹے نہیں وہ بھی جانتے ہیں لیکن پریہ کس کو کیا ہے یہ گنوں کے اوپر آدھاریت ہے لین یہ نہیں کہ رجوگنی رجوگن میں استر ہو گیا ہے تو رجوگن کو دبا نہیں سکتا نہیں ہو رجوگن کو دبا کے ستوگن کو ڈبلپ کر سکتا ہے اس لئے یہ شاستر ہے مارک درشایا گیا ہے تموگنی بھی ستوگنی کے استر پر جا سکتا ہے ایک صدنا کسائی بھی بھگوان کے دھام کو جا سکتا ہے جنہیں ابھیاز تو کرنا پڑے گا اس کسائی کے کام کو تو تیاغنا پڑے گا صدنا کسائی نے پھینک دیا تھا سارا مانس دکان کا اپنی دکان کا سارا مانس پھینک دیا تھا سارے چھوڑے چاہ کو گٹر میں ڈال دیئے تھے اور وہ تو ننگے پاؤں نہیں کر پڑا اس بھگوان کو پرابت کرنے کے لئے چل دیا جگرنات پوری کی طرف صدنا کسائی کی کتھا سبھی سنتوں کے مکھ میں رہتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے بھگوان کو پرابت کیا بھگو دھام کو گئے ہو آیشت سرینی میں ان کا سممان ہوا تو یہ نہ سوچئے کہ جو تموگنی ہیں وہ تموگنی میں ان کا جیون اور اگلا جیون نہیں وہ آسی ترن یوٹرن لے سکتے ہیں جو ساؤت دشا کو جارہی کار یوٹرن لے گئی تو کدھر جائے گی نورت میں جائے گی تو نورت میں ہمالہ ہے ساؤت نیچے کو ہے ایسے ہی ہے ایکجامپل دیا ہے تو آپ یوٹرن لے سکتے ہیں یہی تموگن میں رجوگن میں تو یوٹرن لیں گے تو آپ ستوگن آپ کو بھی پرباوی ہو جائے گا آپ کے سارا کاریکرم چینج ہو جائے گا سائنٹیسٹ کہتے ہیں ویژیانی لوگ کہتے ہیں کہ تین میں نے کوئی مانس آری بھکتی مانس کو تیاغ دے اور شاکہ آر شروع کر دے تو تین میں نے میں اس کا پورا بوڈی کا سسٹم بلڈ اور روپ ریکھا اور بیچار دارہ سب چینجوں کے اکدم ستوگنی میں شاکاری میں اسطھیر ہو جاتی ہیں اور وہ سکھی اور سوستہ انباؤ کرنے لگتا ہے تین مہنے کا برت لے کوئی بھکتی سماج رستہ بھٹک گیا ہے تو یوٹرن لینا چاہیے کوئی ضرور نہیں کہ ساری پرتوی کے جانور جب تک نشت نہیں ہوں گے تب تک ہم رکیں گے ہی نہیں نہیں یہ جیسے پیڑ پودے بن ہمارے لیے جیون کے لیے منوشیوں کے لیے لابکاری ہیں ایسے پرتیک جانور پرتوی کے اوپر جو بھی پرماتما نے کریٹ کیا ہے ان کا ہم کو لاب ملتا ہے اس بات کو ویڈیانک ابھی تک پوری طرح سے نہیں صد کر پائے جہاں جہاں اسطانوں پر کر سکیں کیا ہے انہوں نے صد لینے یہ ست ہے کہ یہاں کا بمبول جتنا اوپیوگی ہے اتنا ہی آم بھی اوپیوگی ہے جتنا سنگھ اوپیوگی ہے سماج کے لیے اتنی گو بھی اوپیوگی ہے جیسے ہنی بھی مدو مکھی ہوتی ہے ویڈیانی کہتے ہیں مدو مکھی کا ہونا بہت ضروری ہے ہماری جیون کے لیے ہماری سواست کے لیے ہمیں ایلائی رکھنے کے لیے ایسی پرتیک جانور تلسی کا پودہ جیسے ویڈیانی کو نے صد کیا کہ جس گھر میں ہیلڈی ایک تلسی کا پودہ ہوتا ہے وہ پلیگ تک پرویشن نہیں کرتا اور یہ ست پروف ہوا جب گجرات میں پلیگ پھلا تھا اور بیس ہزارہ آدم مرے تھے میں بمبئی میں تھا اس سمیں